آسمان رانی کیس سب کو یاد ہوگا اب سزائے موت کے ملزم کو مقتولہ کے والد نے ماف کر دیا ہے میڈیکل کی طالبہ آسمان رانی کو رشتے سے انکار پر مجہد آفریدی نے قتل کر دیا تھا خبر کی تفصیل جاننے سے پہلے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے خیبر پختونخا کے شہر کوہٹ میں دوہزار اٹھارہ میں قتل ہونے والی میڈیکل کی طالبہ آسمان رانی کے والد نے عدالت سے سزائے موت پانے والے مجرم مجہد آفریدی کو فی سبیل اللہ ماف کرنے کا اعلان کیا ہے ظلہ لکی مروت میں آسمان رانی قتل کیس کے حوالے سے صلح کے لیے سرائے نورنگ میں جرگہ منقد ہوا جہاں مجرم مجہد آفریدی کے خاندان آفریدی قوم اور تبلیغی مرکز کے علماء سمید متعدد سیاسی پارٹیوں کے قائدین بھی شرک ہوئے جرگے میں مروت قومی جرگہ کے کسی رکم نے شرکت نہیں کی اسے قبل انہوں نے جرگے کے بائیکارٹ کا اعلان کیا تھا آسمان رانی کے والد غلام دستگیر نے جرگے میں کہا کہ مجہد آفریدی کو فی سبیل اللہ ماف کرتا ہوں خیال رہے کہ آسمان رانی ایوب میڈیکل کالیج ایبٹ آباد میں میڈیکل کی تھرڈ یئر کی طالبہ تھی اور انہیں مجہد آفریدی نے 28 جنوری 2018 کو رشتے سے انکار پر ظلہ کوہارٹ میں ان کے گھر کے باہر فائرنگ کر کے قتل کیا تھا مجہد آفریدی فوری طور پر بیرون ملک فرار ہو گیا تھا تہم انہیں بزریہ انٹرپول واپس پاکستان لائے گیا تھا اور عدالت نے انہیں سزائے موت سنا دی تھی پشاورک کے ڈسٹریکنڈ سیشن کوٹ نے روان برس جون میں میڈیکل کی طالبہ آسمان رانی کے قتل کے الزام میں مرکزی ملزم مجہد آفریدی کو سزائے موت سنا دی تھی ڈسٹریکنڈ سیشن جج اشفاق تاج نے محفوظ کردہ فیصلہ سیکیورٹی وجوہات کی بنیاد پر سنٹرل جیل کے اندر سنایا تھا جج نے ملزم کی موجودگی میں مختصر فیصلہ سناتے ہوئے کہا تھا کہ مجہد آفریدی قتل کا مجرم پایا گیا ہے اس لیے اسے سزائے موت سنائی جاتی ہے عدالت نے ملزم پر تین لاکھ روپے کا جنمانہ بھی آئید کیا تھا اور بیس لاکھ روپے ہر جانہ ادا کرنے کا حکم دیا تھا آسمان رانی کے اہل خانہ نے عدالتی فیصلے پر اتمنان کا اظہار کرتے ہوئے کہا تھا کہ وہ ساڑھے تین سال سے انصاف کے منتظر تھے اور بالاخر انصاف مل گیا آسمان رانی کے بڑے بھائی نے اس سوالے سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ جب ہماری بہن کا قتل ہوا تو ہم مکمل طور پر مایوس ہو گئے تھے اور انصاف کی دہائیاں دی لیکن آج ہم مطمئن ہیں آسمان رانی قتل کے اس کے حوالے سے یاد رہے کہ 28 جنوری 2008 کو خیبر پختونخا کے زلہ قہارٹ میں رشتے سے انکار پر ایبٹ آباد میڈیکل کالج کی تھرڈ یئر کی طالبہ کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا گیا تھا ایسے چوک کے کےڈ یہ تھانا گل جانا نے اس حوالے سے کہا تھا کہ کوتل ڈیولپنٹ آتھارٹی میں ایبٹ آباد میڈیکل کالج کی تھرڈ یئر کی طالبہ آسمان چھٹیوں پر قہارٹ آئی تھی جہاں انہیں اس وقت گولیوں سے نشانہ بنایا گیا جب وہ اپنی بھابی کے ساتھ رکشے میں گھر پہنچی تھی پولیس کا کہنا تھا کہ آسمان کے گھر پہنچنے سے قبل ہی ملزم مجاہد اپنے ساتھی صادق کے ساتھ گھر کے باہر موجود تھا جس نے موقع پر ہی فائرنگ کر دی جس کے نتیجے میں آسمان کو تین گولیاں لگی جبکہ ملزمان فرار ہو گئی میڈیکل کی طالبہ کو زخمی حالت میں ہسپتال منتقل کیا گیا تھا جہاں وہ ایک روز بعد زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گئی تھی ان کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی لیکن آج ان کے باپ نے یہ بہت اہم ڈیویلپنٹ ہوئی ہے ان کے باپ نے وہاں پر رشتے سے انکار پر مجاہد آفریدی نے قتل تو کر دیا تھا لیکن مجاہد آفریدی کو فی سبیل اللہ معاف کرنے کا اعلان کر دیا ہے آنے والے دنوں میں اس طرح کی خبریں آپ تک پہنچاتے رہیں گے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے